ہر سال دنیا بھر میں 300 ملین ٹنز پلاسٹک ویسٹ چینڈ ریٹ ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا کے وزن کے برابر ہے جس میں سے 8 ملین ٹنز سمندر میں پہنچاتا ہے جو سمندری زندگی کو ختم کر رہا ہے اور انسانی فوڈ چین میں شامل ہو رہا ہے پلاسٹک تیزی کے ساتھ کلائمٹ چینج کو بھی اثر انداز کر رہا ہے کیونکہ یہ گرین ہاؤس گیسز امیج کرتا ہے دوہزار آٹھ میں روانڈا دنیا کا پہلا پلاسٹک فری ملک بن گیا ایسا دس سال کی محنت کے بعد ہوا جب اس نے پلاسٹک بیکز اور پلاسٹک پیکیجنگ پر مکمل پابندی لگائی تھی یہ افریقی ملک اپنے قوانین پر سختی سے عمل کرواتا ہے جو بھی ملک میں پلاسٹک آئٹمز کے ساتھ پکڑا جائے گا اسے چھے مہینے کی جیل ہو سکتی ہے انڈیا نے دوہزار سترہ میں سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگائی تھی جو کہ ایک انقلابی قدم مانا جاتا ہے اومی مہولیاتی آتھارٹی کے مطابق ایٹی پرسن لوگوں نے اس پابندی پر عمل کیا تھا یقینا یہ عمل اخلاقا نہیں احتیاطا تھا کیونکہ جو کوئی بھی پلاسٹک بیکز بناتا بیچتا یا استعمال کرتا یا پھر صرف اٹھاتے ہوئے ہی پکڑا جاتا اسے چار سال تک کی جیل یا پھر چالیس ہزار ڈالر تک کا جرمانہ ہو جاتا انڈیا نے دوہزار سترہ میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ جولائی دوہزار بائیس تک تمام سنگل یوز پلاسٹک کو ختم کر دے گا انڈیا ہر سال سمندر تک پہنچنے والے پچاس ہزار ٹن غیر منظب پلاسٹک کا ذمہ دار ہے اب بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں ہر سال اکیس لاکھ ٹن کچھرا جنم لیتا ہے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر ایک بار پھر سے پابندی آئیت کر دی گئی ہے ہمیں پلاسٹک فری کنٹری بننے کے لیے کتنا سفر تیہ کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں بھی پلاسٹک کے استعمال کو ترک کرنے کے لیے کسی جرمانے یا پھر سزار کی ضرورت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس قدر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو ترک کرنے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بھی کوئی رائے ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ